جی ناظرین پوری دنیا کی طرح آئیلینڈ میں بھی کرونا وائرس نے اپنی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں اور اس وقت بہت سی امیگرنٹس کمیونٹی اس کا شکار ہو چکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ پاکستانی جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے اپنی زبانی کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں دیکھئے میرا نام وصیم ہے اور میں ڈبلنک کا راہش ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے کوئی دن پہلے مجھے تیز بہار ہوا تو میں نے اپنے دوست فیصل سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے ہاسپلیج جانے کا مشروع دیا اور امبلس کو کال بھی کی اور امبلس گھر بھی آئی تھی وہ لے کے گئی مجھے انہوں نے مجھے پورا دن اور رات ہاسپیٹر میں رکھا نہ انہوں نے اتنی زیادہ کیر کی نہ انہوں نے مجھے پینے کے لئے کچھ دیا نہ کھانے کے لئے کچھ دیا اور اگلے دل مجھے گھر بھیج دیا یہ کہہ کر کہا گھر جا کے چودہ دین آپ کو اپنے آپ کو کمرے میں رکھیں اور پینڈول یوز کریں ہاسپیٹر میں انہوں نے میری کوئی کیر نہیں کی سب ڈرے ہوئے تھے ہر تین چار گھنڈ ایک بعد ایک منٹ کے لئے میرے کرو میں آتے تھے وہ دیکھ کے چلے جاتے تھے اس کے بعد میں گھر آ گیا ہے پہلے چار پاندین تو مجھے بہت شدید بہار رہا ہے مجھے کھانسی بہار اور سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کے باوجود میں نے پینڈول کھانی شروع کر دی اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں تک محدود کر لیا پائیس انفیکشن کی وجہ سے میرے جو دوسرے دو تھے وہ بھی انفیکٹ ہو گئے وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک روح میں شفٹ کر لیا آج کی بند دس دن ہو گئے ہیں ٹیمپریچر ابھی تھوڑا کام ہے پہلے یہ کھانسی اور سانس کی بہت خلیف میں گزر رہے ہیں یہ کہ میری ابھی طبیعت سیل اچھی نہیں ہے میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتا دو تین دن کے بعد جب بھی میں فیل فریش کرتا ہوں فیل فریش محسوس کروں گا تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے قبر کیا وہ کیا کیا کرنا چاہیے اس پوزیشن میں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علیکم ملح